اسلام علیکم ناظرین میرا نام عابد اندلی ہو اور اس وقت میں موجود ہوں ائر ماشیل شاید لطیف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر ان کا بہت بہت شکریہ ہے انہوں نے ہمیں وقت دیا آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا دن ہے آج جو میں تکبیر ہے اس کے حوالے سے ہی میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا سر بہت شکریہ اس دن کی پاکستان کی تاریخ میں کیا تاریخی اہمیت ہے اور اس کو کس طرح سے پاکستانی قوم کو ہمیں یاد رکھا جارہا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے یہ کام ہم سے بہت پہلے کر لیا تھا وہ چوہتر کی بات ہے اور ہم پھر آہستہ آہستہ اپنا یہ کام کرتے رہے اس کے اندر بڑی قربانیاں ہیں ہماری پھر ہمیں چپکے چپکے کرنا پڑا کیونکہ دنیا اور خاص کا امریکہ جیسی قوت وہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتے پھر ہمارے اوپر پریشر تھا مگر درمیان میں پھر وہ افغان بہر آگئی جس کی وجہ سے ان کی اٹینشن اس طرف چلی گئی اور یوں ہم آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے رہے اس دوران بہت سارے لوگ آئے مطلب معاملہ تو یہ ظلفکار علی بھٹو جائے ہیں ان کے طرف سے شروع ہوا بلکل ان کو کریڈٹ جانا چاہیے انہوں نے سٹارٹ لی جب انہوں نے سٹارٹ لیا اور پھر ہمارے ایک کیوں خان جو ہے وہ باہر سے جب ان کو یہاں لیا گیا پھر ان کی ٹیم بنائی گئی تو یہ سارا جو سفر ہے یہ کامیابیوں کا سفر ہے اور یہ ایک تاریخی سفر ہے کیونکہ ایسے معاملات میں جبکہ ہمیں ہر چیز تقریباً انڈر ہینڈ پری کے سے کرنی تھی اور چھپ کے کرنی تھی اس لیے اس کے اندر بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش و حواظ کی ضرورت تھی بڑی محنت کی ضرورت تھی امریکنوں کو تقریباً پتا بھی چل رہا تھا اور پتا بھی چلا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے جنرل ریا کا زبزمانہ تھا تو انہوں نے ایسی پالیسی بنا رکھی تھی کہ جب امریکن آتے تھے اور شکایت کرتے تھے تو وہ ایک طرح سے یہ جو پوری ٹیم تھی اس میں سے کسی آدمی کو بلا کر ناراضگی کا بھی اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتا نہ ہو اور لوگ کام کر رہے ہیں مگر ایک طرح سے یہ ان کو بتانا ہوتا تھا کہ نہیں میں ان پر نظر رکھ رہا ہوں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کام آگے لے کر نہیں جائیں گے مگر پھر یہ ہوا کہ پیچھ میں افغان وار آگی افغان وار کی طرح سے طرف سے ہم نے امریکنوں کا ساتھ بھی دیا لہٰذا وہ بہت زیادہ سختی نہیں کر پا رہے تھے اور پھر ان کی اٹینشن بھی اس طرف زیادہ چلی گی یہ وہ اس طرح کے سال تھے دوسری طرف ہماری ایکٹیویٹی جاری رہی ایکٹیویٹی جاری رہی پلانٹ فرانس سے لینے کے بعد وجود بھی ہمیں ساری چیزیں اس کو مینیج کرتے رہی ہر طرح سے ہماری ایکٹیویٹی جاری رہی اور اندر سے یہ مکمل تحییہ تھا اور جتنے بھی لوگ قیادت میں آئے ان کا تحییہ مکمل تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے اندر وہ جو دور جیسے میں نے کہا جنرل زیا کا ایک دور جو ہے وہ ایک بہت اہم دور تھا جس کے اندر اس کام پر کمی نہیں بلکہ اس کام کو مزید بڑھایا گیا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لمبا سفر ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانا ہے خاص کر جب کہ ہندوستان یہ کام کر چکا ہے پاکستان کیسے پیچھے رہے جائے آپ نے تو معلوم ہے ہمارا ازلی دشمن ہے اور ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ تو اکھانٹ بھارت کی بات آج یہ جو بی جے پی ہے یہ تو اس کی پوری طرح تائیت کرنے والے لوگ ہیں اکھانٹ بھارت کی وہ پاکستان کی جو آزادی ہے اور پاکستان کا علیدہ ہونا وہ اس کو آج تک نہیں مانیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ معاملہ ہے کہ عمران خان کو وہاں حلف برداری کی تقریب پر کیوں نہیں بلایا گیا تو مقصد یہ ہے چلیں ہم بات علیدہ کریں گے میں بات کر رہا ہوں پھر سے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی اور یہ سفر اس طرح چلتا رہا اور پھر وہ وقت آ گیا جب ہندوستان نے بقاعدہ دھماکہ کر لیا نیوکلئر پاور کے طور پر دنیا میں اوبر کر سامنے آ گیا اور اب ہمارے لئے ایک طرح سے مجبوری بن گئی کہ ہم کیا کریں ان کی آپ نے اگر زبان آپ کو یاد ہے ہندوستان کی تو وہ تو کہتے تھے کہ یہ بلاف ہے اور ہم تو مانتے ہی نہیں اور وہ تو آپ پر جنگ مسالت کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے تو جب اتنا سارا دباؤ آپ کے اوپر آ گیا لہٰذا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو کرنا ہے اور فیصلہ کرنے والے کون تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے اس میں بھی کوئی دورائی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کی دفاعی افواج ہے اچھا سر میں ایک اس کے ساتھ ہی زمین سوال کروں گا اگر آپ یاد رکھیں کولڈ وار جیسے شروع ہوتی ہے 1945 پہ امریکہ دھماکے کرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی ڈیٹرنس آ جاتی ہے سامنے تو اس کے بعد اس کے پیرنل جو کچھ ٹائم چلتا ہے جس کو ایراف جو ہے نا ٹائٹ جو ہے نا وہ بائی پولریٹی کہا جاتا ہے چونکہ رشیا بھی دھماکے کرتا ہے کچھ عرصے بعد تو کتنی ڈیٹرنس ہوتی ہے ایک پروگرام کی کہ ایک لمبا عرصے تک جو ہے نا کولڈ وار چلتی ہے ڈیریکٹ وار نہیں ہوتی حالانکہ کیبل مزن کرائیسز ہوتا ہے باسٹ میں اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈیریکٹ تھریٹ نہیں ہوتا تو اس سے ہمارے جو پروگرام تو اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا پیس کے لیے بھی چونکہ ایلٹی میٹ جو ہے پاور بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک پیس کے یہ ہوتی ہے یہ ہے پیس کی اہمیت بلکل پیس ہو گئی نہیں جب تک آپ جنگ کے لیے تیاری نہیں کرتے کیونکہ دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں اور اگر میں اس امن میں مداخلت کروں گا اس ملک کے تو مجھے موں کی کھانی پڑے گی یا مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا تب امن ہوتا ہے اور اگر آپ کمزور ہوں تو پھر پیس نہیں ہو سکتا آپ پر حملہ ہوگا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسی دوسرے ملک کی طرف سے جو اگریسیونیس جو وہ شو کرے گا وہ کی جائے گی کہ آپ کے ہاں پھر پیس نہیں ہو سکتا آپ بے امنی کی حالت ہی میں رہیں گے لہٰذا یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اپنی اس جو ہماری کیپیبلیٹی ہے اس کو حاصل کرتے اور ایک پیغام جاتا کہ اگر آپ ہمارے سے چھیڑ خانی کی کوشش کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہمارے پاس اس کا مو توڑ جواب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر بھی جب آپ بیٹھیں تو آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کی جو بات چیت ہے اس کو مانا جائے گا اور اگر آپ کنزور ہوں گے تو جو دو پارٹی میں سے جو مضبوط ہوگی مذاکرات میں جو حل نکلے گا کسی بھی معاملے کا وہ اس کی فیور میں نکلے گا تو لہٰذا اس نے پیس کو نہ صرف چانس دیا اس میں ایک بھرپور کردار ادا کیا انشور کیا بلکر آپ کی ایٹمی طاقت نے اس خطے میں عمر رکھنے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ وہ دماغیں نہ کرتے اور اگر آپ اسی چیز میں ہندوستان کو رکھتے تو وہ تو آپ پر جنگ جو ہے کسی ٹائم میں مسلط کرنے والے تھے مسلط کرنے والے تھے تو اس لیے اسی سے اس خطے میں بیامنی پیدا ہوتی اور جنگ میں جانا اور پھر اس خطے کے حالات کو ٹیک کرنا وہ بزاتے خود جب جنگیں ہوتی ہیں تو بزاتے خود بیامنی اسے آپ پر مسلط ہو جائے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کا امن اور اس کی سلامتی جو ہے اس کا تعلق بہت گیرہ تعلق ہے آپ کی ایٹمی حیثیت سے صرف اس خطے کا یہ باقی جو دیگر مسلمان ممالک ہیں جو ہمیں سب سے مارے دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی سارے مسلمان ممالک ہیں اسلامی ممالک میں جو ایک پوزیشن حاصل ہے اور پھر جو اس کے ایٹمی طاقت ہونا اور ہندوستان کے لیے جو ایک پیغام ہے اور اس کی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں ہم پر اس کی طرف سے اگریسیف اس کا ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو روکا گیا اس ایک طاقت کی وجہ سے اچھا سر تھوڑا سا لیبرلز جو لوگ بہت سارے اس چیز کے خلاف ہیں جو کہتے ہیں وار نہیں ہونی چاہیے بمز نہیں ہونی چاہیے یہ آرم ریس نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے بھی یہ بتائیے کہ دنیا کے انارکک ایک ultimate power ہی جو ہے ultimate peace insure کرتی ہے تو ان کو اس بڑا مطلب بہت زیادہ critique بھی آتی ہے within country outside کچھ ہمارے لوگ ہیں جو مطلب انجیوز لفافہ ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بم اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو ان کے لیے کیا کہیں گے آج کے دن آپ نہیں میں نے سمجھتا کہ ان کے اس منطق میں کوئی کسی قسم کا وزن ہے آپ یہ دیکھیں نا جو ہم cold war کی مثال دیتے ہیں وہ امریکہ اور روس کی دیتے ہیں جنگ تو نہیں ہوئی مگر اس cold war میں دونوں کے ایک دوسری کی طاقت کا پتہ تھا نا اسی لیے جنگ نہیں ہوئی تو اسی لیے تو جنگ نہیں ہوئی اگر نہ ہوتا اگر آپ کی روایتی طاقت جو ہے اس میں آپ کمزور ہو اور آپ کے پاس یہ ایٹمی طاقت بھی نہ ہو تو جنگ تو ہوگی آپ پر غلبہ حاصل کر لیں گے جو دوسری جو لوگ ہیں جو امسایہ ملک آپ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہے گا یا آپ اردگرد اس کے موالک دیکھ لیجئے جتنے بھی بھارت کے اردگرد موالک ہیں بھٹان سکم نپال بنگلدیج سری لنکا ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا اس نے حالات بنا رکھیں مگر ان ممالک میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو سکیں تو انہیں دبا کے رکھا ہوا ہے یہی وہ پاکستان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیتے اور نہ ہونے دیں گے کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں پھر ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے اپنی روائیتی جو جنگ کی صلاحیت ہے اس میں بہت جو ہے وہ طاقت حاصل کی ہے آپ کے خاص کر آپ جو خود سختہ فیلڈ میں چرے آئے اور خود کفیل ہونے لگ گئے یہ جو جیف سیونٹین ہے آپ کا وہ تو ستائیس فروری نے دنیا بھر پہ ظاہر کر دیا یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے الحمدللہ میں جیف سیونٹین کے ساتھ ایک الگ سے پوری ویڈیو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ آج ثابت کر دیا اور ہندوستان کا خود پرائیم منسٹر دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر رفعال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا کیا یہ شکست کا اطراف نہیں بالکل تو اس نے شکست کا اطراف کیا جبکہ اس سے پہلے اس شخص کی زبان دھمکی والی تھی اور آپ کو بار بار دھمکی اور جنگ کی باتیں اور بڑی بڑی سرجیکل سٹرائک اور نہ جانے کیا کچھ مگر آپ دیکھئے کہ ایسے اس کے بعد چپ ہو گئے کہ پوری دنیا نے کہہ دیا کہ ایک ہی دن دونوں کا ٹاکرا تھا مگر اس میں پاکستان کو کلیر سب کا تحصل رہی تو دنیا نے بھی کہہ دیا تو مقصد یہ ہے کہ صرف ہم ایٹمی طاقت نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی روایتی جنگ اور اس کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور جی ایف سیونٹین کیونکہ آئندہ جو دنیا ہے اور جو زمانہ ہے وہ ائر پاور کا ہے ائر پاور اب ایک ڈیسائسیو رول ادا کر چکی ہے اب ایک آو کو دیکھ لیں اسرائیل کو دیکھ لیں یہ ٹرنڈ سیٹرز ہیں جب ائر پاور اپنا رول ادا کرے گی تو پھر آپ کو جنگی جو زمین آپ کی زمینی جنگ ہے اس کی نوبت ہی نہیں آتی کم ہو جائے اسی پر فیصلے ہو جاتے ہیں اور آپ کی پھر جو آرمیز ہیں وہ صرف ایریے کو اوکیپائی کرنے کے لیے آگے چلی جاتی ہے لڑائیاں نہیں ہوتی اصل بیٹل فیلڈ اوپر چلا جاتے ہیں بیٹل فیلڈ اوپر جا چکا اب جا چکا ہے اب آپ دیکھ لیں ستائیس فروری کو کیا ہوا دو جہاز گرائے معاملہ ختم کوئی جنگی سمان اور کوئی جنگی ان کی طرف سے آگے پیش قدمی کی جرت کو کسی نے کی فیصلہ تو ہو گیا اب وہ اس سے آگے کیا کریں گے موں کی کھائی دنیا کے سامنے جگھنسائی ہوئی تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو روایتی جنگ کی طاقت ہے اس میں بھی اضافہ کیا اور وہ اضافہ ضروری ہے اگر آپ روایتی جنگ میں کمزور ہوں گے اس میں آپ کمزور ہو جائیں گے تو پھر جنگ کا امکان رہتا ہے کہ حملے کا بھی امکان رہتا ہے حملے کا بھی امکان رہتا ہے کہ جو دوشون ملک ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جس کو آپ سرجیکل سرائکس کہتے ہیں یہ نہیں کہ سسٹینڈ وار مگر جگہ جگہ جیسے لیمیٹیڈ وار پھرکو لیمیٹیڈ وار جیسے کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن تھی وہ یہی تھی نا کہ ایک ہی وقت میں ان کو نقصان پہنچا کے پیچھے ہو جاؤ پر وہ جو نقصان ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دیا گیا مستقل مستقل نقصان ہے تو اس لیے اس میں بہت سارے پھر چانسز اس طرح کی جنگ کے رہ جاتے ہیں پاکستان نے کیا ہم چونکہ اس چیز میں کانشیس تھے ہمیں اس کا احساس تھا ہم سٹریٹیجک بات کرتے تھے اور آج بھی ہم اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سٹریٹیجک بات کریں ٹیکٹیکل بات نہ کریں تو سٹریٹیجکلی پاکستان کی پوزیشن جیسے ہم کہتے ہیں انچیو سٹریٹیجک پوزیشن اس خطے میں الحمدللہ وہ بھی بہت مضبوط ہے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جو تیاری کی اس کے اندر ایٹمی طاقت حاصل کرنا اور اس کے اندر رفایتی جنگ میں مضبوط ہونا ہم نے دونوں کی طرف دیان دیا اور ایک توازن قائم رکھا جس کے تحت آج بھارت کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کیسے کرے گا ملک تو ہم سے بہت بڑا ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ہم سے نو گناہ ہے تو جب موڈی نے یہ بات کی تھی میں نے ٹی وی پروگرامز میں کہا تھا کہ ہم سے نو گناہ تمہارا بجٹ ہے بجٹ ہے تو پھر ہم سے ہمارے سامنے رونا رو رہے ہو کہ رفال ہوتے تو یہ ہو جاتا وہ بھی لے ہو نا رفال یہ جو سو تھرٹی تھا یا جو ہے وہ کوئی کم حیثیت کا مالک ہے ریشہ کا ٹاپ آف دی لائن جہاز ہے اور اس کا نام ہے انڈیا میں ٹاپ آف دی لائن انیونٹی ہے بڑا مارکیٹ کی ریشہ نے تو آپ اتنا مارکیٹ کرتے رہے اتنا اس کا نام ہے تو پھر جی ایف سیونٹین نے کارنامہ دکھا دیا نا جی بالکل اور جی ایف سیونٹین تو ہمارا اپنا ہے آپ کتنے سو تھرٹی خرید لوگے جو آپ جہاز بنانے کی کوشش کر رہے تھے لسی اے وہ تو فیل ہو گیا اسی لئے آپ کا سارا فلیٹ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ فلائنگ کافنز میں تبدیل ہو گیا پاکستان میں تو ایسی سیچویشن نہیں ہے یہ مجھے میں احساس تھا ایس دی پروجیکٹ ڈیریکٹر کہ اگر ہم نے تیزی سے جی ایف سیونٹین مکمل نہ کیا تو خدا نہ کرے پھر ہمارے اوپر بھی وہ فلائنگ کافنز وانی صورت نہ آ جائے جہاز برانے تھے سکوارڈن میں سے ان کو فارق کرنا تھا تو اب تو سو سے بھی زیادہ جہاز بنا کے ہم نے وہ سکوارڈن میں فلائنگ کافنز فارق کر دیے اور اب ہمارا فلیٹ ماشاءاللہ مادرن فلیٹ ہے مادرن فلیٹ ہے اور ابھی بھی جی ایف سیونٹین جو ہے وہ ہم پروڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اب تو سر مرکل میں ایکسپورٹ بھی کریں گے کچھ باتے بھی ہوگئے ہیں اب ہمارا ہمیشہ سے کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہے یہ تو دوزار ایک کی بات ہے جب کانٹریکٹ لکھا اور بنایا تھا کہ پاکستان ائر فورس میں جتنے بھی پرانے جہاز ریٹائر ہوتے جائیں گے جی ایف سیونٹین ان کو ریپلیس کرتا جائے گا ایک دن آپ کی ائر فورس جی ایف سیونٹین کی ہوگی کچھ ایف سکسٹین ہوگے جو ہم نے لے رکھے ہیں ان کو ہم چلائیں گے مگر ہمارا جو اب مین ہارس ہے وہ آپ کا جی ایف سیونٹین ہے اسی سر زمنی سوال مہت سر جواب ایشہ کب دیتے ہیں کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ جی ایف سکسٹین آپ اس کو کہیں استعمال نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کوئی معاہد ہے امریکہ کا تو اس پہ بھی ایک بڑی کیا سرائی کریڈی کی جاتی تو آپ اس وقت تھے یہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا وہ جو ہے نا نصار اباسی جو ہے انصار اباسی انہوں نے سوال اور پھر ہیڈ لائن دی تھی انہوں نے جیو نیوز کے دنیوز کے پہلے پیج پر کہ جس شخص نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کی زبانی وہ اس وقت آپریشنز کا میں چیف تھا ائر فورس میں میں تو کانٹریکٹ پیسائن کرنے والا آدمی ہوں تو مجھے آپ کوٹ کریں کہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی جس میں پاکستان پر کوئی پابندی لگائی گئی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کیا ہم پابندیاں قبول کریں گے ہم اپنی جیب سے پیسہ دے کے جہاز خرید رہیں ہم نے کسی سے توفے کے طور پر تنگی لیے کہ اس کے اوپر جو کنڈیشنز آپ لگائیں گے وہ بھی ہم مانیں گے نہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہم جہاں چاہیں اس جہاز کو استعمال کریں اپنے دفاع میں کریں دشمن حملہ کریں ہم اس کو اوفینسیو رول میں کریں جیسے بھی کریں کوئی کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے لہٰذا یہ خلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے اور کوئی امریکہ کی طرف سے آپ نے کوئی اس طرح کا بیان سنا کبھی بھی نہیں ہمارے اپنے کچھ ٹی وی کے لوگ ہیں ناظرینوں نے یہ بات کی اور بڑا پروپگنڈا ہوا ہے کہ ہم پاکستان استعمال نہیں کر سکتے سر اس پہ آتے ہیں آپ نے جیف سیونٹین میں آپ کی بڑی میرے خلال میں وہ سارا کریڈٹ آپ کا ہے لیکن ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دھماکے ہوئے تو آج تک نواز شریف اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں اس کی دوسری نسل بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے میڈیا کے ایک بہت بڑا طبقہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نواز شریف آپ کا شکریہ آپ نہ ہوتے تو یہ دھماکے نہ ہوتے تو تھوڑا سا اس قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں ہمیں کہ کریڈٹ ظاہر ہے جو حق میں وقت ہوتا ہے اس کو بھی جاتا ہے لیکن کیا اس طرح سے سارا کریڈٹ نواز شریف کی جگہ کوئی اور تو کیا ہم دھماکے نہ کر سکتے اور جس طرح پھر آپ نے جیف سیونٹین بنایا آپ آج تک اس کا کریڈٹ لے اور آپ کی نسلیں بھی اس کا کریڈٹ لیں باقی ایک مزاق بنایا ہے آج بھی تقریب ہو رہی ہے وہاں کہ ہم نے بھرکی ہے اور جماعکے اور سارا کریڈٹ کھل لے رہے اس میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے نہیں جی کردار تو ان کا ہے جنہوں نے کام کیا اور بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ان کا نامی کوئی نہیں لیتا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا جنہوں نے اس کو آگے چلایا میں جنرل زیہ کا زمانہ گن رہا ہوں انہوں نے اس کو آگے چلایا مریقہ کو فیس کیا اور اس دوران جو بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو مقام تک لے کر گئے کہ چیز تیار ہو گئی اب وقت آ گیا کہ ہم نے چونکہ بھارت نے یہ کام کر لیا انہوں نے دھماکے کیے اور ثابت کیا کہ ہاں جی ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے ہمیں بھی وہ کام کرنا تھا وہ نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا وہ قیادت اس وقت ان کی تھی تو بات یہ ہے کہ حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر گوھر ایون صاحب کی کتاب پڑھ لیں اس میں انہوں نے کلیر لی لکھا کہ یہ تو امریکہ کے سامنے جھک گئے تھے امریکہ نے آپ سے پانچ ملین ڈالر دینے کا جو آپ کو ایک دکھائی تھی جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لولی پاپ کہہ لیں تو اس لولی پاپ کے بدلے میں یہ تو خاندان جو ہے یہ تجارت والا اور صداگروں والا خاندان ہے کہ پانچ ملین ڈالر ملک پہ لگائیں گے اور جناب بڑی اس کا ہم نام کمائیں گے کہ جناب ملک میں ترقی اور نہ جانے کیا کچھ یہ باتیں پیسوں سے نہیں تو لی جاتی یہ قوم کا حظم اور غیرہ قوم کا حظم قوم کی اہمیت جس کی ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی طرف سے اس طرح کے نارے لگانے یہ ان چیزوں میں تو لائے جاتا ہے کہ ہم کیا ایک غیرت مند قوم ہیں کہ ہم نے جو چیز بنائی آج اس چیز پہ پیچھے آجیں کہ چاند پیسے دے دو یہ کیا جو آپ نے ایٹمی طاقت استعمال جو بنائی تھی یہ بکاؤ مال ہے کہ اتنے پیسے دے دو یہ طاقت ہماری ہم اس کو سردخانے میں ڈال دیتے ہیں ایسے نہیں ہوا کرتا تو جو حقائق ہیں وہ بالکل برعکس ہیں آج وہ لاکھ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ اس کے اوپر مان گئے تھے اور یہ دھماکہ کرنے سے گریز کر رہے تھے کہ اس قیمت کے بدلے دھاکہ دھماکہ ہم نہیں کریں گے مگر اس وقت بھی پھر وہ جو کوارٹرز ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی جو فوج ہے اس کی طرف سے بات بڑی کلیر تھی کیونکہ آپ کی سلامتی اور امن کے رکھوالے اصل میں آپ کی فوج ہے لہٰذا جب جنگ اور جب اس طرح کے مسائل یہ جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کس نے کیا وہ تو کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ یہ آپ کا تماشا جو ہے کہ ہمارے دور میں دور تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے پر جانے کس نہیں تھی ایسا کوئی اور وزیرز میں ہوتا تو سر وہ دھماکے نہ ہوتے کیا سو فیصد ہوتے جنہوں نے دھماکے کرنے انہوں نے کروانے تھے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے ایکس وائی زیٹ یہ دھماکے ہونے تھے تو لہٰذا اس کا کریڈٹ لینے سے پہلے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کیا قوم پر اس طرح سے احسان جتاتے رہتے ہیں اگر ان کے دور میں کوئی کام ہو جائے حادثاتی طور پر ہی ہو جائے تو کیا ان کی نصروں تک ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے دیکھیں یہ سیاسی معاملات ہیں وہ تو جو نہیں بھی کرتے اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ نے اپنے سیاسی جو آپ کی کیمپین تھی اس کے اندر یہی عوادے کیے تھے پھر ان کی طرف جواب آتا ہے وہ تو جی سیاسی نعرہ تھا آتا ہے یا نہیں سیاست کا مطلب ہے جھوٹ کہ ہم نے جو جھوٹ بولا ہمیں اب یاد نہ کراؤ وہ سیاسی تھا پارلیمنٹ میں جب باتیں کی تو اب وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں جو ہم نے بات کی وہ تو آپ ہم سے پوچھیں نہیں سکتا فلور آف دی ہاؤس میں جو باتیں ہیں اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے یہ پارلیمنٹیرینز کا حق بنا ہوا ہے یہ کتنا عجیب سا قانون ہے اس قانون کو ختم ہونا چاہیے کیا آپ فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہوگے پاکستان کو بیچنے کی بھی بات کر دے اور کہیں نہیں اس پر سوال نہیں ہو سکتا وہاں پہ ہیں نا لوگ جو ہمارے کچھ ٹائپ اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب اور ان کے موہ سے آپ کیا کیا باتیں سنتے ہیں تو اس لیے یہ باتچی جو ہے یہ اپنے ملک کے خلاف بات کرنی اور دشمن کا جو بیانی ہے اس کو تقویت پہنچانا یہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فلور آف دی ہاؤس پر بات ہوئی تھی لہذا مجھے اس سے استثناء ہے فلور آف دی ہاؤس پر جو بات ہوئی اس کو چیلے نہیں کیا جا سکتا اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا